ہماری آپ سے ونٹی ہے کہ اس اپیسوٹ کو لائک کر کے یوٹیوب چینل کو فری میں سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفیکیشن بل پر پیس کر کے پائیے سب سے پہلے اپڈیٹ میں اب اگلے سپیکر جنار فیروز بک ساتھ سے بدارش کروں گا کہ آپ اس لئے پر تشریف لائے اور اپنی بات رکھیں آپ بھارت رتن مولانا دلکلام آزاد کے پوتے ہیں جو دیس کے پہلے سکشاہ منتری تھے اور مولانا آزاد نیشنل اردو اینورسٹی کے آپ چانسلر ہیں جناب فیروز بک ساتھ بسم اللہ حکمان الرحیم جناب محمد احمد صاحب جو سروے سرواں ہیں اس سمیلہ کے لیئیس ویٹنگ کے ندیم جاویز صاحب حافظ مفتی صفیان صاحب طارق صدیتے صاحب ندین رکتا صاحب رومیلا سنگ جی ایڈوکیٹ شاہد علی صاحب بلال صاحب آمیر سلیم صاحب شبان اکبال صاحبہ اور یہاں پر بیٹے شاکیل صاحب نیوز ایم اکس ہے اور تمام میرے دوستوں میڈیا سے آئے ہو ہیں یہاں میرے پڑوسی ہیں دیکھئے یہ جو ٹاپک ہے ہم سے پہلے جو دو تین سپیکر آئے صفیان صاحب نے بھی بات کہیں رومیلا سنگ نے بھی بات کہیں اس سے پہلے بھی ہمارے دوست بول کے دائے کہ آخر یہ ٹاپک کیوں ٹاپک کیا ہے مسلم لیڈرشپ فیلڈ تو کوئی تو وجہ رہی ہوگی کہ ان لوگوں نے ٹاپک رکھا ہے بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں زیر شہور لوگ ہیں کوئی نہ کوئی تو وجبات ہوں گی لیکن ایک بلینکٹ سٹیٹمنٹ اگر میں یہ کہوں کہ مسلم لیڈرشپ فیلڈ وہ بھی ٹھیک نہیں ہوگا یا میں یہ کہوں مسلم لیڈرشپ فیلڈ یہ بھی ٹھیک نہیں ہوگا لیکن مور اور لیس اگر ہم جائزہ لیں آزادی سے پہلے اور آزادی کے بعد تو اس کا جو تخمینہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی مسلم لیڈرشپ آزادی سے پہلے تھی ہو سکتا ہے میں غلط ہوں اس میں مولانا آزاد بھی تھے اس میں حکیم اجمل خان بھی تھے علی برادران بھی تھے اور بھی بہت سے لوگ تھے آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ صحیح لیڈرشپ تھی تو وہ وہ لیڈرشپ تھی اور اس کے بعد میں دو ایک نام اور لینا چاہوں گا اس میں ہمارے جو فرسٹ جو سیکنڈ گرزیڈنٹ تھے ڈاکٹر زاکر حسین ان کا بھی میں لیڈران میں نام رکھنا چاہوں گا اور رفی احمد کے دعائی تو یہ چند نام ایسے ہیں جو کہیں نہ کہیں سکسسفل مسلم نیڈرش کے اندر آتے ہیں اس کے بعد بھی کئی نام آتے ہیں میں نام لے کر اب کسی کا سکر نہیں کروں گا چونکہ جو نام میں نے لیے یہ قابل تازین نام تھے اس وجہ سے میں نے ہی نام کیا اب سوال یہ ہے کہ میں جواب دینا چاہوں گا ان سپیکرز کا جو اس سے پہلے آیا انہوں نے کہا بھئی آخر آپ نے ایک ٹاپک کیوں رکھا دیکھئے ٹاپک اس لیے رکھا گیا ہے کہ دہ سوکورڈ آج کل کے جو ہمارے مسلم لیڈرز ہیں چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے ہوں رولنگ پارٹی سے ہوں یہ سے پہلے کسی اور پارٹی سے ہوں کانگریس سے ہوں سپا سے ہوں بسپا سے ہوں بہت سے پارٹی سے مسلم لیڈرز رہے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ باس پرس کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کردار مسلم لیڈرز کا ہونا چاہیے جو کانٹیبیلٹی ان کی ہونی چاہیے اور جو قوم کے تحیم کا روئیہ ہونا چاہیے وہ دیکھنے میں نہیں آتا میں چھوٹا سا اگزامپل دینا چاہوں گا کہ لیڈرشک کیا ہوتی ہے ایک لیڈر ایسا تھا اب سے بہت سے سیکھنوں سال پہلے اس کے پیچھے لوگ چل پڑے ایک چھوٹا سا واقعہ بین کرونا اجازت ہے محمد عمد صاحب یہ اس وقت کا ترسہ ہے کہ جب اسلام کی ترویج کی جا رہی تھی اسلام پھیلائے جا رہا تھا پروفیٹ محمد پیس پھی اپون گئے آپ اسلام کو پڑھا رہے تھے اس کو پھیلائے تھے اور لوگ آپ سے کیوں چھوٹ رہے تھے لوگ اس لئے چھوٹ رہے تھے کہ آپ کا کردار دیکھ رہے تھے ٹھیک ہے ایسا ہوا کہ یہ انہی دینوں کا قصہ ہے کہ ایک بوڑی عورت تھیں وہ اپنے کچھ لکڑیاں کاٹ کر کے جنگل سے لاتی تھیں اور اپنی روزی روٹی چلاتی تھیں ان کو پڑھوک کر کے تو بازار میں ایسا ہے کہ بہت سے لوگ جا رہے تھے ایک نوجوان تھا اس نے دیکھا اس نے کہا بی امم آپ بڑا بوجھا لے کے جا رہی ہیں لائے میں آپ کا بوجھا گھر تک پہنچا دوں کہا رہتی ہیں اتفاق سے وہ وہیں کہیں رہتی تھیں اور شی وزا جیو ٹھیک ہے یہ ایک یہودن تھیں کہہ لے گی بیٹا تو بہت اچھا ہے نیک آدمی ہے کسی نے مجھے نہیں پوچھا تو نے مجھ سے پوچھا ہے ٹھیک ہے انہوں نے اپنا گٹھر لگنیوں کا اس نوجوان کو دے دیا کہہ لے گی کہ تو بڑا نیک آدمی ہے اور اس ملک میں اس شہر میں اتنے اچھے روگ ہیں نہیں اور خاص طور سے تو ایک ایک آدمی ہے ایک نوجوان ہے اس سے بچ کے رہی ہو یہاں ایک محمد نام کا ایک نوجوان ہے وہ ایک نیا دین دھرم لے کے آیا نیا مذہب لے کے آیا ہے اس سے بچ کے رہی ہو بہت غلط آدمی ہے ٹھیک نہیں ہے ایسا ایک پرسپشن ان کے ذہن میں بنا ہوتا تو وہ نوجوان سنتا رہا وہ دسیوں کہانیاں انہوں نے سنا دی ان موتراما نے بی امہ نے اس نوجوان کو خیر چلیے باتیں کرتے کرتے ان موتراما کا گھر آ گیا گھر آیا تو انہوں نے کہا کہ بیٹا تُو نے میرا بڑا کام کر دیا تو نوجوان نے کہا دیکھو بی امہ میں یہیں رہتا ہوں خدا جائے گا اور اگر آپ کو کبھی ضرورت ہو تو میں آپ کی کسی بھی خدمت کے لیے حاصل ہوں بوجہ اٹھانا ہوں کر کا کوئی کام کرنا ہوں میں حاصل ہوں پوڑا اٹھانا ہوں تو بھی ہے تو کہنے کی بیٹا پانی پی لے تو انہوں نے کہا نہیں مجھے بہت کام ہے اور میں اس وقت نہیں ہوں کہنے کیا اچھا بیٹا اپنا نام بتا دے تو نوجوان نے کہا میرا ہی نام محمد ہے تو دیکھئے لیڈر سے پیئے کتی ہے تو اس طرح کا کردار جب ہمارا ہوگا تو لوگ ہمارے پیچھے چلیں گے ایک شخص نے پوری یہ سمجھے کہ ایک دنیا کا کرسٹینٹی کے بات سب سے بڑا مزاب ہے ہم آپ کو فولو کرتے ہیں لوگ آپ کو فولو کرتے ہیں آپ کو مانتے ہیں اب مسئلہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا ہم لوگ پروفیٹ محمد پیس بھی اپون ہم آپ کو مانتے ہیں مگر آپ کی باتیں نہیں مانتے پوری عزت ہے سب کچھ ہے تعدیم احترام ہے کوئی آپ کے بارے میں کوئی غلط قریبات نکالتا ہے تو ہم اس کی گردہ نتارنے کیلئے تیار ہو جاتے ہیں لیکن آپ کے کہے راستے پر ہم چلنے کو تیار نہیں ہیں اگر مسلم لیڈر سے پاگے بڑھنا چاہتی ہے تو اس کو اپنانا ہوگا پروفیٹ محمد تیس بھی اپون ہم آپ کا راستہ اپنانا ہوگا اپنے کردار سے دکھانا ہوگا ہم کتنا ہی کہہ دیں کہ بھئی قرآن میں ہی لکھا ہے کہ ایک معصوم آدمی کا قتل کرنا ایسا ہی ہے جیسے پوری انسانیت کا قتل کر دینا بلکل ٹھیک ہے یہ ہے ایسا ہی ہے اسلام میں اسی طرح سے لیکن سامنے والا کچھ اور دیکھے گا ٹیررزم کے جو واقعات ہوتے ہیں کچھ بٹ کے وے نوجوان ان حرکات و سکنات میں ملوپس ہوتے ہیں تو لوگ تو وہ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے سامنے والا دیکھئے آپ چاہے ہندو ہوں مسلمانوں سیکھوں عیسائیوں یہودی ہوں کچھ بھی ہوا سامنے والا آپ کے کام دیکھ کے آپ کس طرح سے اوٹ بیٹھ رہے ہیں کیا آپ کا بولنے چالنے کا طریقہ ہے کس طرح سے آپ پیش آ رہا ہے ان لوگوں سے ان کے حق تو نہیں مار رہا ہے وہی چیزیں زیادہ دیکھی جاتی ہیں کوئی کسی میں نے بائبل پوری نہیں پڑی کس نے قرآن پورا نہیں پڑا کس نے گیتا نہیں پڑی ہوگی تو کوئی نہیں پڑتا سامنے والا دیکھتا ہے کہ یہ ہندو ہے تو کس طرح سے پیش آ رہا ہے دوشتروں ہی مسلمان ہے تو کسے پیش آ رہا ہے لیڈر سے کونی سے بنتی ہے ٹھیک ہے میں تھوڑا سا شکر کھنا چاہوں گا کچھ لوگوں کا جو کہ سوچتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے لیڈر ہیں میں ہندو مسلمان لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا میں ایک ایک ٹیویسٹ ہوں بسیکل ہی ایجوکیشن کے فیلڈ سے جوڑا ہوں میں کسی بھی پوریٹیویل پارٹی کا کسی بھی تھوڑ پروسس کا کوئی بھی اس طرح کی جو چیز ہے کوئی بچار دارہ کسی سے جوڑا ہوں میری ایک ہی بچار دارہ ہے وہ انسانیہ کا تعلیم ہے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ آج کل اپنے کو اس طرح سے پیش کرنا ہے اسے مسلمانوں کے لیڈر ہیں نام نہیں لینا چاہوں گا بہت سے لوگ ان کو بڑا مانتے ہیں اور یہاں جو ہال میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں میرے خال سے شاہد پچاس سے ساٹھ ساٹھ فیصد لوگ ان کو مانتے ہیں وہ ہیتر آباس سے ایم پی ہیں اور ٹیلیویجن پر بڑی زوردار تقریریں کرتے ہیں بحث کرتے ہیں سب ٹھیک ہے نولیجیبل ہے بارٹ لو ہے ٹھیک ہے بار سے لوگ پڑھ کے آئے ہیں ان کے والد بھی ایم پی تھے ہیتر آباس سے بڑا ان کا کام ہے کچھ ہسپیٹل بنائیں ٹھیک ہے وہ اپنے جگہ ہے لیکن جو سب سے بڑا نقصان اس قسم کے لیڈران سے ہو رہا ہے وہ ان کا ٹون اور ٹینیور ہے کیا ہے نولیج ہے سب کچھ ہے آپ کسی کو بھی کہہ لیجے کسی کو کہہ لیجے تم جھوٹے ہو تم فاسک ہو تم یوں ہو یوں ہو اور پھر آپ کہیں میں تو سچ بول رہا ہوں اس ٹون اور ٹینیور اس بھاشا سے اس زبان سے کیا ہو رہا ہے پوری کمیونٹی کو آپ کاٹ رہے ہیں اب آج کی ایک سچی حقیقت میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں اس دن میں نوسر زفر صاحب کے پروگرام میں تھا یہ بات وہاں بھی نفری تھی وہ تو ان کا تعلیمی پروگرام تھا لیکن کہیں نہ کہیں تعلیم پولٹیکس یہ ساری چیزیں جوڑی رہتی ہیں پورچونیٹلی اور دیکھیں ایک چیز آپ کو تسلیم کرنی پڑے گی ابھی کسی نے کہا کہ سفیان صاحب بھی کہہ کے گئے کہ موقع محل دوسرا ہے سرکار دوسری ہے لوگ دوسرے ہیں اور وچار دھارہ دوسری ہے سب ٹھیک ہے تو اب ہمارا کیا اس میں ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے ہمیں پول بنانے چاہیے ٹھیک ہے اگر ہم ہر وقت کسی ایک پلیٹ فارم کو کسی ایک وچار دھارہ کو کسی ایک مائنڈ سیٹ کو جو ہے گانیاں دیتے رہیں گے ان کو الٹا سیدھا بولتے رہیں گے کچھ کرتے رہیں گے تو زائر سے بات ہے کہ اس کا ریاکشن ہوگا اور اس کا ریاکشن لنچنگ میں آ رہا ہے لوگ مارے جا رہا ہیں لوگوں کے فریجز کے اندر جھاں کا جا رہا ہے کہ کیا اس کے اندر رکھا ہوا ہے کیا کھا رہا ہے کیا پی رہا ہے ٹھیک ہے اس کا ریاکشن اس سے ہوتا ہے تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے اور انفورچنیٹلی بڑے افسوس کی بات ہے ٹیلی ویژن کے اوپر جو ہمارے دوست ہمارے رہنوہ بیٹھتے ہیں چاہے وہ پولیٹکس کے فیلڈ سے ہوں انٹیلیکچولز ہوں یا ہمارے اقابرین حضرات ہوں میں بڑے عزت کرتا ہوں کیونکہ میں خود بھی ایک اقابل کے خاندان سے ہوں اور یہ سمجھئے کہ آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ میں بغیر داڑیوں توپی کا مولانا ہوں یہ جو تونوں ٹینیور ہم دیکھتے ہیں ٹی وی کی بحثوں پر شام کو یہ سمجھئے چھ سات بجے بزار شروع ہو جاتا ہے ہر مال دس اوپر ہر مال بیس اوپر ٹھیک ہے تو اس سے بچنا چاہیے اس قسم کی بحثوں سے ہمیں اور یہ جو چلہ چلہ کر چنگھاڑ کر اور ہم یہ پیش کرنا چاہتے ہیں کہ ہم بڑے ہمارا ہمارا جو نیچر ہے بڑا اوفنسیو ہے بڑا اپروپریاس ہے بڑا اٹیکنگ ہے اس سے بچنا چاہیے ٹھیک ہے اور آخر میں دو تین باتیں کہہ کے میں اپنی بات کو تمام کرنا چاہوں گا مولانا آزاد کا ذکر آیا میں سوچتا ہوں کہ آج کے دور میں ہمیں اپنی تعلیم و تربیت جو سیاسی تعلیم و تربیت ہے یا لیڈرشپ کی ہے وہ ہمیں مولانا آزاد سے لینی چاہیے مولانا آزاد بڑے بیرنس آدمی تھے وہ ہندو مسلمان کر کے پولیٹکس کو نہیں دیکھتے تھے ٹھیک ہے اور میں چھوٹے جی بات بتا ہوں میں رہتا ہوں میں رہتا ہوں زاکر نگر ساؤڈ ڈیلی میں تو ایک سرما فوٹو سیٹ ہے ہارے گر کے پاس کچھ مولانا آزاد کی کچھ کاغذات مجھے دینے تھے بہت تقریباً بیر سال پہلے کی بات ہے یا انتولے صاحب نے اس سے مانگا تھا پورا فائل تو کہنے گے آپ سارے آرٹیکلز اپنے دو تو میں چھکوا کے باہر نہ آئے تو مولانا آزاد کی تصویر تھی ایک ٹائمز آف انڈیا کا آرٹیکل تھا وہ ایک صاحب نے ان کو تصویر کو دیکھا کہنے گے علیہی صاحب علی بھائی ہم تو ان کو بڑا پوچھتے ہیں بڑی پوجا کرتے ہیں کوئی آس پاس کے لوگوں میں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ لیڈر ایسا ہونا چاہیے کہ چاہے وہ کوئی بھی ہو اس کے مذہب سے ہمیں کچھ لینا دینا نہیں بہت سی لوگ باتیں کہتے ہیں کہ بھئی وہ فلان کو ٹکٹ دیا فلان کو ٹکٹ نہیں دیا لیڈر شپ میں ہندو مسلم کا ہم کو نہیں دیکھنا چاہیے دیکھنا چاہیے آدمی کا کردار کیسا ہے آدمی کی اکاؤنٹیبیلٹی کیسی ہے مولانا عزاد کے بارے میں دیکھئے جب یہاں پر ایک آدمی سو چیلیس میں بریٹن سے ایک مشن آیا ہوا تھا تو اس میں لندر گو تھے ایوی ایڈے چینٹر تھے اور ایک صاحب آر فینا میرے زہن سے نکل گیا ہے تو سر پیتھک لارنس پیتھک لارنس کی ملاقاتیں تھیں ماتما گاندی سے پندیت نہرو سے چبرار پٹے سے مولانا عزاد سے تو انہوں نے دیکھئے لیڈر کیا ہوتا ہے مولانا عزاد کے بارے میں انہوں نے ایک بات کہیں اور ڈونٹ ٹیک ٹیٹ ایڈر وائز اس کو آپ دوسرے تریفت سمجھ دیجئے ٹھیک ہے انہوں نے مولانا عزاد کے بارے میں یہ کہا کہ اگر گاندھی جی کا دماغ سائیکل کی رفتار سے چلتا ہے تو مولانا عزاد کا دماغ جو ہے وہ ہوائی جہاز کی رفتار سے چلتا ہے تو یہ ہوتا ہے بھی در حالانکہ ہم سب میں موازنہ نہیں کر رہا یہ سب برابر کے لوگ ہیں ہم کمپیرسن نہیں کر رہا ہے اسی طرح سے دوہزاد پانچ کا واقعہ ہے کہ مولانا عزاد کا جو مزار ہے جامعہ مسجد کے سامنے اس کے بہت ہی برے حالات اس وقت تھے 2005 میں تو اس کو ہم نے رسٹور کرنے کے لئے کہا کسی نے کو سیکلوں درخواستے لکھنی کانگریس وانوں کو بی جے پی وانوں کو سب کو لکھنی جو بھی اقتدار میں تھے کسی نے اس کو رسٹور نہیں کیا ہائی کورٹ جانا پڑا یہ مقدمہ لگا ایک جسٹس تھے انتا نام تھا جسٹس ویجندر جین ایک ہیرنگ میں انہوں نے جو آرڈر دیا وہ آرڈر سن کے بھی محران لائے گیا وہ کہنے لگے کہ یہ مولانا عزاد کا جو مزار ہے اس کی ٹھیک سے دیکھرک ہونی چاہیے سیفٹے سیکیورٹی ہونی چاہیے اس میں سیائے 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 کی سیکیورٹی لگے اس کے اندر اور بھی جو کچھ بہتری ہو سکتے ہیں کیونکہ مولانا عزاد کا جو سٹیٹس تھا ان کی جو قربانیاں تھیں اور یہ ان کے الپاس تھے یہ سن کے میں حران لائے گیا مجھے عجیب سا لگا کہ جسٹس ویجندر جین مولانا عزاد کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے تو دسٹس لیڈر سی یہ سب بڑے بڑے لیڈر تھے انہوں نے پیسہ نہیں بنایا ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ مسلم لیڈر سیپ نے اپنی جیبے بھری اس پہ میں کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہوں گا ہمیں کسی کے اوپر اسکانہ سے لانچیں نہیں لگانی چاہیے اور دیکھئے لیڈر سیپ ہو نہ ہو لیڈر سیپ آپی کے بیچ میں سے لکھ لے گی ٹھیک ہے اور آخر میں ایک بات کہہ کے میں اجازت لینا چاہوں گا دیکھئے ذرا نہ ہو تو ایک بڑی ذرخیز ہے سفیان صاحب کو میں نے سنا اور مجھے لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں مسلم کمیونٹی سے لیڈر سیپ جو ہے وہ اب آنا شروع ہو گئی انہوں نے جو تقریب کی بہت بیلنس کی مجھے نہیں پتا کونسی پارٹی سے کیا ہے مجھے کسی پارٹی پولیٹک سے لینا دینا نہیں ہے لیکن جو بھی ان کی باتیں تھیں سوچی سمجھی اور سلجھی بھی زبان بھی انہوں نے بات رکھی اور یہ بھی انہوں نے پروف کر دیا حافظ سفیان صاحب نے کہ ایک مدرسے کا جو سخص ہے سیکللر نولیج بھی وہ لے سکتا ہے ہمارے یہ محمد احمد صاحب بھی اس علائم کے ہیں تو ہمیں اس طرح کی لیڈرشپ کو ڈیویلپ کرنا ہے اور یہ کہنا کہ مسجد کے امام صاحب لیڈرشپ نہیں کر سکتے سیاست میں نہیں جا سکتے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کس کا ٹون اور ٹینلور لحظہ کیسا ہے کئی بار میری بار ہمارے احمد بھائی سے بھی ہوتی ہے جہاں مسجد کے در اربان ہیں تو ان کی میں بڑا عزت کرتا ہوں اور میرے خیال سے جہاں تک مسلمانوں کی بات ہے ان جیسا بھاری بھرکا مسلمان کوئی نہیں ہیں میں تھوڑا سا آف در ریکارڈ یہ بات حالکہ ریکارڈ اور ریلن پھر بھی آف در ریکارڈ ہی کہنا چاہتا ہوں کہ احمد بخاری صاحب کے برابط کا بھاری بھرکا مسلمان پورے اندوستان میں ایک بھی نہیں آپ کو اچھے لگے یہ بھولی بھولی ایفیکٹ ہے کبھی کبھار وہ بات کرتے ہیں اس طرح کی بات کیجئے کہ جس سے بھلا ہو کمرٹی کا بھرا نہیں ہو اور ایسی باتیں نہ کیجئے جو کہ ہیدر آباد کے کچھ لیڈران کرتے ہیں کہ پولیس کو جو ہے آپ ہٹا لو تو ہم دیکھ لیں گے کیا ہٹا لوگ ہیں پولیس چھوڑوں والا دوسرے لوگ موجود ہیں پولیس کی ضرورت نہیں ہے آپ کو ٹھکتہ کر دیں گے اس طرح کا لہجہ نہیں آپ کو اختیار کرنا چاہیے اب ہم جو ہمارے لیڈر تھے حضرت محمد پیس بھی اپانیم ہمیں ان کا کردار پانا چاہیے اس کے بعد ہمیں مولانا ازار جیسے لوگوں کو حضرت مولانا تاولہ شاہد بخاری صاحب جیسے لوگوں سے سیکھ کے آنا چاہیے یہی بجا ہے کہ ہم لوگ فیل ہو گئے اور ہماری جو لیڈر شریف ہے وہ بھی فیل ہو گئی اور چاہے وہ یوپی سے کوئی خان صاحب ہوں یا حیدرباد کے کوئی اپی ہوں یا کہیں سے کوئی اور صاحب ہوں ہمیں پروفیٹ محمد تیس بھی اپانیم ان کا راستہ اپنانا ہوگا نرمی سے بات کرنی ہوگی یہ ٹی وی پہ جا کے دھاندھا ہمیں نہیں کرنا ہوگا اس سے ہمیں بہت پخصان پہنچ رہا ہے ہمارا جو بس میں بات کہہ کے اجازت لیروں ہم کٹ رہے ہیں اور دیکھیں جو آج کی سرکار ہے یہ سرکار رہے یا نہ رہے یہ ایک سچائی ہے یہ ایک حفیقت ہے اس سے ہمیں مل کے کام کرنا ہوگا ہم جتنی سرکار کو گالیاں دیں گے یا اتنا یا جو اس کو چلا رہے ہیں ان کو گالیاں دیں گے فائدہ سے کچھ کنے والا نہیں یہ اپنی لکیر کو فالو کر رہے ہیں آپ اپنی لکیر کو فالو کیجئے ٹھیک ہے کومن مینیمم پروگرام بنائیے وہ بھی کتاب کے لوگ ہیں آپ آرہ سس والوں کو بہت گالیاں دیتے ہیں ہم مسلمان ہیں ہم بھی کتاب کے لوگ ہیں اپنی جڑوں سے جڑے ہیں تو اس طرح کا پروگرام بنائیے کہ ان سے اگر ان کی سرکار ہیں تو ان کو گالیاں دینا چھوڑ دیجئے جتنی آپ گالیاں دیں گے جتنا ہاں ہیدر آباس سے آوازیں اٹھیں گی اتنے ہی اتنے ہی یہ مضبوط ہوں گے آگے بڑھیں گے آپ بھی لوگ مضبوط کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہوں لیکن پیار کی بات کیجئے محبت کی بات کیجئے پرسوں اور ترسوں میں ایک ٹیلی ویجن چینل پر بیٹھا تھا تو وہاں پہ اسی پارٹی کے بھرپلے نیتا نے یہ کہا کہ ہم تو جو ہے ایک خاص تقتے سے خاص وچار بھارہ سے نفرت کرتے ہیں کرتے رہیں گے اور اپنے آگے والی نسلوں کو بھی نفرت سکھائیں گے آپ سمجھ گئے ہوں گے تو یہ اس بھاشا کو چھوڑ دیجئے بیار کی بات کیجئے لیٹس سر بیچ اگر محبت کی بات کیجئے وہ اپنے جڑوں سے جڑے ہیں وہ اپنے فیلڈ کے مومن ہیں آرے سس والے آپ اپنی جڑوں سے جڑے ہیں آپ اپنے مومن ہیں بیچ کی بات کریے پل بنائیے اپنے بچوں کو آگے بڑھائیے باقی اس سب باتیں چھوڑ دیجئے اور ایک واقعہ چھوٹا سا واقعہ کہیں ایک سیکنڈ بس ایک منٹ بابری مسجد کی شہادت کا پروگرام تھا میرے زاکر نگر میں ہی ایک دوکٹر صاحب کے ہاں پروگرام تھا سب لوگوں میں کپاریر کی اس کی شہادت جو تھی بابری مسجد کی that was a black day in the history of india اس کو کوئی بھی اپروب نہیں کرے گا جو لوگ اپروب کرتے ہیں وہ جانے ان کا کام جانے تو میں نے اس میں ایک بات کری ایک صرف ایک سینٹنس بولوں گا میں نے کہا دیکھئے جو مہاوالیس میں بابری مسجد تو ریویڈ نہیں ہو سکتی اس کو آپ پھول جائے چاہے وہ کوئی بھی کہے کہ ہم مسجد وہیں بنائیں گے مسجد اب نہیں بنائیں گی آپ اس کو بھول رہیے اللہ کا وکل تو پہ چھوڑ دیجئے وہاں مسجد تھا مندر تھا یہ کوٹ میں ہے آپ اپنے بچوں کی تعلیم کا خیل کیجئے اور گالیاں دینا چھوڑ دیجئے موڈی کو گالیاں من دیجئے آر ایسس کو گالیاں من دیجئے کانگریس کو گالیاں من دیجئے سپا بسپا کسی کو گالیاں من دیجئے تعلیم کو اپنا سب کچ بنا لو تعلیم سے اگر آپ کی دوست نہیں ہو گئی وہ اگر آپ حرفی آخر ہو گیا سالے مسائل ہل ہو جائیں گے تو آخر میں کیا ہوا تو وہاں پہ ایک معزن صاحب بیٹھے تھے ایک امام صاحب بیٹھے تھے تو یہ میں نے بات کہی ہوں بہار آکے ایسی سلام دعا ہوئے تو وہ مجھ سے کہنے کہ اچھا وہاں اس سے پہلے کہ میں معزن صاحب کی بات بتاؤں وہاں ایک پروفیسر بیٹھے تھے علیگر مسلم یونسٹی کے مرے دوست ہیں ساکیل سمدانی صاحب وہاں پہلے تیز آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کیا کہہ رہا ہے کہ بھئی مسجد نہیں بنے گی اللہ پہ چھوڑ دو تعلیم سے ناتا جوڑو پل بناو تیر بعد ختم کچھ انہوں نے کہا کہا کہ نہیں معزن صاحب سے کہنے گے بھئی آپ کا کیا نام ہے بھئی مرا نام ہے بھئی بات تو اپنے پڑی پتے کی گئی میں نے کہا تو اس بات کو آپ ممبر سے کہیے مسجد سے کہیے کہ سب سے مل کے رہو اور برادرانے وطن جو ہے ہندوستان جو ہے ہمارا یہ ہمارا ہمارا اپنا ملک ہے اور یہ یہ امن کا ملک ہے اور امن کی زمین ہے آپ سب لوگ اس پر رہنے والے ہیں اور کسی کے لیے یہیں جینا ہے ہم نے یہیں مرنا ہے اور نہ ہم پاکستان جائیں گے نہ والیشیاں نہ سہودی عرب یہیں رہیں گے انشاءاللہ یہیں کام کرے گے یہیں پیار محبت سے اپنے کردار سے سب کو ساتھ دیتے چلے گی بہت بہت شکریہ معافی چاہوں گا شاید وقت میں زیادہ لے گیا سلام علیکم